جی ایسٹی بیباغ ہنمانگڑ نے دو نیجی بسوں پر کاروائی کرتے ہوئے بینا جی ایسٹی بڑے لکھ روپے کا سمان جبت کر لیا ہے جی ایسٹی ہنمانگڑ کی ڈپٹی کمیشنر باونہ جادب نے جان کری دیتے ہو بتایا کہ بینا جی ایسٹی بڑے اور بینا بلوں کے نیجی بسوں سے دلی سے سورتگڑ لے جائے جارہے سمان کی دو نیجی بسوں کو جبت کیا ہے اور ابھی سمان کا آنکلن کیا جا رہا ہے جس کے بعد نیمان سار جبت سمان پر پرلین ٹی بھی لگائی جائے گی آپ کو بتا گئے کہ ہنمانگڑ جنگشن کے اندر جی اکاروائی کی گئی ہے وہیں دوسری اور باونہ جادب ڈپٹی کمیشنر کا اس موقع پر اس مسئلے پر کیا کہنا ہے پہلے آپ کو وہے سنا دیتے ہیں سنیے کی سوچنا ملی تھی تو سوچنا کے ادھار پہ ہم نے ناکہ بندی کر کے دو بسے پکڑ لی ہیں جو دلی سے سنگ سورتگڑ جاری تھی ان بسوں کو ہم نے پکڑا ہے اور ان پہ ابھی ہماری کاروائی جاری ہے اور جو بھی واضح پینلٹی ہوگی وہ کاٹ کے ویباگ کے راجسوے کو بڑھایا جائے گا ہنجی بیداوٹ بل اجیسٹی کے تھا ان پہ کوئی بل بل کر رہا کچھ بھی نہیں تھا ویسے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دلی اور جیپر سے جو رات کو نائٹ بسے آتی ہیں وہ سینکڑوں کی سنکھیا میں ہیں اور وہیں دوسری اور دلی سے اور جیپر سے ان بسوں کے جریے رات کے اندھیرے میں بینا بل بینا بلٹی بینا اس پرکار جیسٹی چکائے سمان ہنمانگر جنکشن کے بجار میں لگا تار آ رہا ہے حالانکہ دو بسے جبت کی ہیں لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ سینکڑوں بسے آتی ہیں سبی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سمان اس کے لدہ ہوا ہوتا ہے وہیں دوسری اور جیسٹی بیواغ اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا سبی بسوں کی جو سینکڑے بسے آ رہی ہیں ان کی چیکنگ کرتا ہے یا پھر دو بسوں کو جبت کر کاغلی کھانا پورتی کرنے میں لگا رہتا ہے کالم نگوج کے لیے گردیو سنگھ سینی کی ہنمانگر سے ریپورٹ